بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں ویکم ٹو کنزلیمان سکول ٹی وی آؤ بچوں ہم آج کا سبق پڑھتے ہیں آب ہی میرے ساتھ میری کارپہ ہیں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ زمین I am your favorite planet میں آپ کا پسندیتا سیارا ہوں I am your favorite planet میں آپ کا پسندیتا سیارا ہوں The one that gave you birth وہ جس نے آپ کو پیدا کیا The one that gave you birth وہ جس نے آپ کو پیدا کیا A green spot ایک سب نشان That's known as mother earth That's known as mother earth جو کی That's known as mother earth یہ زمین مارک ہی راتی ہے My orbit never changes میرا راستہ کبھی نہیں بھرلتا On my journey میری سفر پر Around the sun سورج کی ارتکیٹ میری سفر پر سورج کی ارتکیٹ میری سفر پر میرا راستہ کبھی نہیں بدلتا سورج کی ارتکیٹ اپنے سفر کرنے میں سیکلنگ دھو سپیس خلا میں گھومنے میں living no trace بغیر کوئی نشان چھریں ایک چکے کا مطلب ہے یونی پھر دیو seis بغیر کوئی نشان ایک چکے کا کبھا Once every day and night I spin upon my access میں اپنے میں ہوا پر کنتی ہوں Once every day and night ہر دن اور رات میں ایک خواہ جار observe سے دیکھنے والے کہتے ہیں I learned one way میں نے ایک طریقہ سکھا ہے I am inclined to think they are right میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ سری کہتی ہے I have a moon that sometimes come I have a moon that sometimes come I have a moon میرے پاس ایک چاند ہے that sometimes come جو کہ بازگار آ جاتا ہے between the sun سورج اور میرے دمیان میں and for a time اور ایک وقت کے لیے I know that I am اور ایک وقت کے لیے I know that میں جاتی ہوں between the sun and me and for a time اور ایک وقت کے لیے سورج اور میرے دمیان میں آ جاتی ہے I know that میں یہ جاتی ہوں پلیس کس میں انہیں علامے رکھا جگہ پر رکھا ہوں and in the space کس میں انہیں علامے ترطیق دیا ایکسپرس سے ماہرین کہتے ہیں the whole scheme will collapse the whole scheme will collapse the whole scheme will collapse ماہرین کہتے ہیں کہ the whole scheme will collapse کہ تمام نظام دے ہو جائے گا and there is nothing that man kind can do اور انسان یہ کچھ نہیں کر سکتی not much longer to go not much longer to no much longer to go اور کچھ اور زیادہ دو اور زیادہ سال نہیں ہے a billion light years اور چھے کچھ کر اب سال so I am not going to worry تاہاں میں پریشانی اور ہی آئیوں کیا اب ہو رہی ہوں تو پیارے پچھو ہم نے اس نظم میں زمین کے مطلق پڑا کہ زمین جو کہ ہماری ماں کہلاتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اس کے مطلق پڑا کہ کس طرح ہم اپنے محور میں ایک ہی جتاں پہ ایک ہی راستے پر نمتے رہتی ہیں اور کس طرح جو ہے چاند جو ہے وہ اس کے اور سورج کے درمیان میں آ جاتا ہے اور زمین پر اندھیرہ چھا جاتا ہے اور سمین ہی یہ کہتی ہے کہ کون ہے جو ان سیاروں کو جو مجھے اور ہم سب کو ہلا میں ایک نظام کی بہت باتی ہوئے ہیں اور جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک بھی ایسا آ جائے گا کہ ہی سب نظام ختم ہو جائے گا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتے گا پھر کھر بہت سال ہو یا بہت زیادہ وقت نہ آ رچا ہو لیکن جو ہے وہ زمین پریشان نہیں ہو دی لیکن کیا آپ ہو رہی ہیں پیارے بچوں آئیے اب ہم اس نظام کی ملنگز کرتے ہیں ملنگز کرتے ہیں پیارے بچوں آئیے پسندی تا پلینٹ سیارہ پیٹ پیتا ہونا سپورٹ نشان کوٹ بھی تائینا چلی سپر اراؤن اٹھ کے سیکلنگ ہونا سپیس ہنار تا چھوڑ میں دوہن چھوڑنا پریس نشان درچکر جویر سا سپنگ ہونا ایکسس مہور اپزار دیکھنے والا پیارے بچوں اب آپ اس چپے کے منس کو اچھے سے یاد کرنے ریٹن کو بار بار پڑھنا ہے رپائس کرنا ہے اور اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے تینکیو ملکم تو کنزو لیمان سکور دی وی ڈیر چلڈرن ترمینی ریپیکل ورز اور لرن چیخنا انکلائن مائل ہونا تھی سوچنا بیٹوین درمیان لنگ چھپ جانا اپسکیورٹی اندھیری مے کنسیدر گور کرنا پیل پیس جگا ارنش کرتی دینا سپیس بھلا ہو کس نے ایکس پرس مہری حول تمام سکیم نزام کولاپس تیر منا مینکان انسانی لائٹ نووی وری پریشا موان اسی کوئرن ارنش کیا چیز جو بات سورج وزمین کے تجیان پہ آ جاتی ہے درمون کس نے یہ نظم لکھی چارلس کارل روڈ اس نظم کو چارلس کارل نے لکھا زمین کا مینبر اس کو کہا پر لکھ جاتا ہے درمون کام پر کیا محور ہے زمین کا درمون ارنش تجیز ارنش درمون درمون سورج کے ارنش دکھنا محور کمل کٹی ہے یا اس کا محور کام پر ہے سورج کے ارنش کی کیون وہ اس چیز کے مطلب پریشان نہیں ہے کہ دنیا ایک دن ہیل ہو جائے گی پوائن is don't going to worry about the collapse of the universe because it will take a billion ideas or so کیونکہ یہ لانکھوں سال کروڑوں سال نوری سال لے گا اور سو اور ایسے ہی ہو گا رائع your meanings plant ہو جانا obscurity اندھیرہ جانڈر وارڈ سم وارڈ ہاں مسکلین اور سم فیمین کچھ الفاظ مذکر ہوتی ہیں اور کچھ مانس ہوتے ہیں جیسے سسٹر is فیمین اور فیمین جسے کہ بہن جو ہے وہ ایک عورت ہے فیمین ہے اور برہن مسکلین ہے مذکر ہے یا نیم ہے کومن اور نیوٹر ناؤنس کین آلسو بی ایکزامپا جو ناؤنس ہیں وہ کومن اور نیوٹر بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ پیرنٹ کومن بکوز اٹ کین بی فیمین اور مسکلین کومن اس میں کیا ہے کہ جو پیرنٹ ہیں اس میں مذکر بھی ہے اور مونس بھی ہے اسی طرح پلینٹ نیوٹر ہے کیونکہ یہ نہ ہی مذکر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی مونس ہو سکتا ہے ایسی چیز جو نہ ہی مذکر ہو نہ ہی مونس ہو اس کو ہم میوٹر بولیں گے اور ایسی چیز جس میں دونوں قوالٹی پائے جائے مسکلین اور فیمین کی تو ہماری کومن کہلاتی ہے کوپی چیز پیش چیز پيرو کوپی خمی آیسی گوی خروف موسی کامی کامی موسی مسکلین موسی گوی موسی سکتا ہم موسی سکتا ایسی موسی گوی فیل آرد آردھر میٹرز انٹرگیٹیو سوالیات خرد رول ان کے لئے تیسا رول کے اگر کسی چنلے میں ایس او ایس ورآ کے ساتھ ہیں اور پس فوقت تو پھر ہم نے اس کو انٹرگیٹیو بنانے کے لئے دس کا یوز کرنا ہی ہو ایس او ایس کو ریموک کر دینا ہے جیسے she plays cricket تو ہم اس کو جب intro gative کہیں گے تو does she play cricket کیا وہ cricket کھین رہی ہے change the following present indefinite sentences into intro gative sentences let's start he reads the holy quran everyday does he read the holy quran everyday the sun rises at 6 o'clock does the sun rise at 6 o'clock she reads the newspaper doesn't she read the newspaper niga likes her blue dress does niga like her blue dress the cow gives mail does the cow gives mail conjunctions a conjunction is a word which connects words praises and clauses a conjunction is word which you can connect to in possible praises to or clauses to jaysa ki and but which because extra i work so hard i work so hard so i go to so i got the position in the class take your bags from your friends when the school is over he is not only a beggar but also a pickpocket parts of speech we advise four parts of speech nouns adjectives adverbs and verbs as we read and learn are we have four parts of speech nouns adjective adjective adverbs which explain and describe words this is a whole part of speech which we have read which we have read which we have read later for me tell them and pick out nouns adjectives adverbs and verbs and write them in their respective form sanab was the most willing part of her family she always spoke softly to everyone she was famous for her by a private and intelligent she always held her classmates and others in need she found hope for collecting colors of different brands and dolls now we are going to separate nouns adjective and verbs and verbs sanab colors and dolls are the nouns valent softly braving intelligent famous found are the adjectives always is the advert and drives us hope help and collecting parts of illustration draw different pictures for each part of speech like plot only outline noun adjective verb and adverb nouns flower adjective expenses adverb award line word and verb always blind پیارے بچوں اس چپٹر کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے کنجکشنز کا یوز سیکھا بٹ وین اینسو کا جنگس کے مطلق ہم نے پڑا مسکولین فیمین اور نیوٹر یہ مطلق ہم نے جانا اور ہم نے انٹروگیٹیو سینٹنسز کا یوز سیکھا یارے بچوں آپ نے اس کی بائے بار پینٹس کرنی ہے اور اس کو لرن کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ جائے اسی طرح کی چپٹر کے ورز میں نہیں ٹرانسلیشن پینک چیز آپ نے بہت چیز یار کہنے ہے چینچی تیری پہنچا اے رب دو جان